السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو امید ہے آپ تمام خیرے سے ہوں گے آج ہم ازمن اردو چاہماتے چاہارم کے درسے کتاب سے آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے عنوان نظم کا نام ہے قوہ آپ سب آپ کے اترافک اناف میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ ایک پرندہ ہے جو کالے رنگ کا رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں قوہ آپ سب میرے ساتھ ان مسروں کو دوہرائیے گھر کی چھت پر قوہ آیا روٹی کے کچھ تکڑے پایا کیا کر رہا قوہ گھر کی چھت پر قوہ اور زیادہ تر پرندے درخت کی تہنیوں پر اور چھت پر ہی موجود ہوتے اور اس میں زیادہ تر ہمیں قوہ دکھائی دیتے ٹھیک ہے یہاں پر شائر کہہ رہے ہیں اس مسرے میں کہ گھر کی چھت پر قوہ آیا روٹی کے کچھ تکڑے پایا قوہ کیا کر رہا روٹی کے کچھ تکڑے حاصل کریں ایک اکیلا کچھ نہ کھایا شور مچا کر سب کو بلائیں ایک اکیلا قوہ اکیلا بیٹھ کر نہیں کھایا بلکہ اس مسرے میں کہا جا رہا ہے کہ قوہ اکیلا بیٹھ کر نہیں کھایا بلکہ شور مچا کر اپنے ساتھیوں دوسرے قوہوں کو بھی بلائیں اس کی دعوت پر سب قوہیں کائے کائے کرتے آئیں اس کی دعوت یعنی یہاں پر جو ہے روٹی کی دعوت ہو رہی کس کی قوہ جو روٹی حاصل کر کے لائیں اس کی دعوت کے لیے تمام قوہوں کو اپنے ساتھیوں کو بلائیں کون قوہ اور سب قوہ کیسا آئے کائے کائے کرتے ہوئے آئے وہاں نہیں تھی دودھ ملائی سب نے مل کر روٹی کھائی وہاں پر نتھی اس مسرے میں کہا جا رہا ہے کہ شائر کہہ رہے ہیں یعنی نظم لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نتھی دودھ ملائی دودھ ملائی نہیں تھی قوہ کے پاس سب نے مل کر روٹی کھائی کیا تھی پھر دودھ ملائی نہیں تھی تو قوہ کے پاس کیا تھی یہاں پر روٹی تھی تو سب مل کر کیا کھا رہے دعوت میں بلانے پر شور مچا کر کوا بلانے پر کیا کھا رہے دودھ ملائی نئے کھا رہے وہاں پر دودھ ملائی نئے تھی بلکہ روٹی سب مل کر کھانے لگی بھائیہ بولے کووے سارے اب کیا بولنے لگے اس کووے کو بھائیہ بولے کووے سارے فطرت میں ہیں عجب نرالے عجب اور نرالے الگ نظر آرے کووے یہاں پر فطرت میں یعنی کہ خدرتی طور پر وہ الگ نظر آ رہے ہیں انڈے دے کر سیتے ہیں یہ انڈے دے کر سیتے ہیں یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں یہ انڈے دے کر جینے والے کار ہیں کووے ٹھیک ہے تو یہاں تک آج ہم پڑھیں کل کے اگلی جماعت میں ہم آگے کی مصروں کا اشاروں کا متعلیہ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آج امید ہے کہ آپ سب کو ان اشاروں سے متعلق سمجھ میں آیا ہوگا کہ کووہ کس طریقے سے کووہ ہمارے طرف کناف میں پائے جانے والا پرندہ ہے جو کہ چھت پر آیا اور روٹی کے کچھ دکڑے حاصل کر کے اکیلے نہ بیٹھ کر کھایا بلکہ اپنے تمام ساتھیوں کو شور مچا کر بلاتے ہوئے سب کو دعوت دی اور تمام کووے آئے وہاں پر اس کے پاس دودھ ملائی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس کووے کے پاس روٹی تھی سب مل کر وہ روٹی کو کھائے اور انڈے دے کر سیتے تھے کووے اور ان کی حفاظت کرتے تھے ان کے انڈوں کی خود وہ حفاظت کرتے تھے ٹھیک ہے آگے کے نظم کا متعلیہ ہم اگلی جماعت میں کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا آہا جبکہ گھر کا کام ہے یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے کووے کی تصویر دی گئی ہے اس کووے کی تصویر کو اتارنے کی کوشش کیجئے اس کووے کی تصویر کو اتارنے کی کوشش کیجئے امید ہے آپ سب اس گھر کے کام یعنی کہ آپ کے ہنگوہ کو انجام دیں گے جزاک اللہ خیر ملاخط ہوگی اگلی جماعت میں جزاک اللہ خیر